نمسکار آپ دیکھ رہیں گجرات کا رن بے ہوں آپ کے ساتھ رویش گجرات میں پہلے چرن کے لئے چناؤ پرچار آج شام تھم گیا گجرات میں ایک دسمبر کو پہلے فیز کا چناؤ ہے پہلے چرن میں کل 182 سیٹوں میں سے 89 سیٹوں پر مددان ہوگا ان 89 سیٹوں پر 788 امیدوار میدان میں ہیں بتا دیں کہ پہلے چرن میں سہراشت کی 54 اور دکشن گجرات کی 35 سیٹوں پر مددان ہونا ہے اس کے بعد 93 سیٹوں پر 5 دسمبر کو دوسرے چرن کا مددان ہوگا چناؤ کے نتیجے 8 دسمبر کو جاری کیا جائیں گے وہیں پرچار کے آخرے دن سبھی دلوں نے پرچار میں پوری طاقت جھوک دی آپ کو بتا دیں کہ پہلے چرن کے بڑے امیدواروں میں عام آدمی پارٹی کے مکہ منتری پتھ کے امیدوار اسودان گڑھوی جو دیو بھومی دوار کا زلے کی کھمبالیا سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں گجرات کے پور مکہ منتری پور منتری پورشوتم سولنکی چھ بار کے ویدھایا کمورچی باولیا بھارتی پرکیٹر رویندری جاڑیجا کی پتنی ریبابا اور گجرات آپ کے ادھیکش گوپال اٹالیا بھی گجرات ویدان سبھا چناؤ کے پہلے چرن کے پرموک کنبیدواروں میں شامل تو آج پرچار کا آخری دن تھا دھوادار پرچار ہوا محول جھالا ہمارے ورش سیوگی راجکوٹ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں محول کس طریقے کا پرچار آج دیکھنے کو ملا کس طریقے سے آج دگجوں نے جو ہے چناؤ پرچار میں جان پھوکی بلکل یوگی آدیتینات سے لے کر جے پی نڈا سے اور پرشوتم روپالا اس چناؤ پرچار میں جھڑے ہیں جس قدر سے دیکھا جائے کہ ایک ڈیسمبر کو پہلے چرن کے جو ویدان سبھا کشیتر کے نواسی ویدان سبھا کشیتر ہے ان پر چناؤ ہے تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ووٹرز جو ہے اپنے مطادھیکار کا اپیوگ کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ اسودان گڑھوی خمبالیا سے چناؤ لڑ رہے ہیں سورت سے میں بتاؤں کہ آم آدمی پارٹی کے گوپال اٹالیا جو کی پردیش پرموک ہے الپیش کثیریا جو کی ہاردک پٹیل کے سیوگی تھے پاٹیدار انہمت اندولن کے بڑے چہرے تھے گوپال اٹالیا بھی بڑے چہرے رہے ہیں منوچ سورٹھیا بھی بڑے چہرے رہے ہیں کل ملا کر پاٹیدار بہول علاقے کی سورت ویدان سبا کشیتر کی جو بارہ ویدان سبا سیٹ ہے اس میں سے چار بیٹھک پر کافی پشو پش ہے ٹھیک طرح سے دیکھا جائے تو گجرات میں گونڈا لے ایسی سمویدن شل بیٹھک آج شام سے مانی جا رہی ہے کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے چناؤ کے نتیجوں کے بعد ایک بڑا بوانڈر اٹھے گا یہاں چونکہ دو باہو بلی کشتریہ سماج کے دو پوروہ ویدھایک باہو بلی ہیں ان کے خلاف ان دونوں کے خلاف اندرونی جو ایک مسئلہ بنا تھا اپنے اپنے بیٹوں کو ویدان سبا کشیتر کے ٹکٹ دینے کا ویسے میں بھارتی جندہ پارٹی نے گونڈل ویدان سبا کشیتر سے جائرات سنگھ جڑے جا کی پتنی گیتا با کو ریپیٹ کیا ہے وہیں ان کے خلاف انیرچ سی جڑے جا ہے انہوں نے مورچہ کھول رکھا ہے اور سمرتن دیا ہے کھولے میں کہ اب انیرچ سی کا کھیما کانگریس کو سپورٹ کرے گا کانگریس کا پرتیاشی پاٹیدار سماج سے وہیں دوسری ایک سنسنی کے اس خبر اس طرح سے نکل کر آئی ہے جامنگر سے جامنگر سے رویندر جڑے جا کی پتنی ریوابا چناؤ لڑے رہی ہیں اور ان کے سسور نے یہ سمرتن کیا ہے کہ ریوابا کو نہیں جو گونڈل اور جامنگر جن کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے قریب 800 کلومیٹر کا ہے پر چھتری سماج میں دونوں کا بہت بڑا نام ہے اور دونوں پاریوارک مسئلے سے لے کر میں آپ کو بتاؤں کہ کالول جو ہے جو دوسرے فیز میں چناؤ ہونا ہے وہاں پر وہاں پر پورو سانسد ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پرباد سنگھ چوان ان کا جو کانگریس سے پرتیاشی ہے ان کا جو سامنا ہونا ہے اس کے بیٹے کی بہو سے ہونا ہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی سے ریپیٹ ویدائک کے طور پر پرتیاشی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو پاریوارک جو کلا ہے وہ اب کھلے مورچے پر پورے گجرات میں رائتہ فیلتہ دکھا رہا ہے یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے چاہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے ہو چاہے عام آدمی پارٹی کے لیے ہو یا چاہے کانگریس کے لیے ہو کل ملا کر دیکھا جائے تو سماج کے ساتھ جو اپوزیشن میں بھی جو لڑ رہا ہے وہ سماج کا ہی آدمی ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے کہ آپس میں ٹکراؤ ہونا ہے اس چناؤں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ دوسرے چرن کے بعد میہول آپ کا ایک ایک لمبا نباو آپ کا راہ ہے گجرات کی پولٹیکس کو آپ نے کور کیا ہے کیشو بھائی پٹیل کے جمانے سے لے کر نریندر مودی کے زمانے سے اور بھپیندر بھائی پٹیل تک یہ جو 89 سیٹ جو فرس فیز میں جس کا الیکشن ہونا ہے اس میں مکہ مقابلہ کس کے بیچ میں ہے بی جے پی کانگریس یا عام آدمی پارٹی بھی کچھ رول اس میں پلے کر سکتی ہے دیکھئے مقابلہ اس قدر کا ہے جتنا ماحول یا موسم گرم ہے پورے سوراش کا آج قریب 30 نومبر تک ہم پہنچے ہیں پر ماحول میں اتنی گرمی ہے جتنی چنانوی گرمی نظر نہیں آ رہی ہے نہ کسی چہرے پر جلگتی ہے نہ ہی لوگ اپنا من بتا رہے کھل کے کہ مدے کیا ہے جنتہ کس کے ساتھ جائے گی بہت اندرونی کرنٹ لگ رہا ہے سوراش علاقے میں بھی کافی اس طرح کی ستھیتی ہے نہ خود پرتیاشی کو نہ پتا ہے کہ جنتہ ہے وہ اپنے پاس آئے گی ویروت پکش میں جائے گی یا آمد میں پارٹی کے پاس جائے گی پر یہ جو ماحول میں جو گرمی ہے موسم کی گرمی ہے وہ چنانوی گرمی میں تبدیل ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے اس لیے ابھی کوئی چطر سافر یا سپسٹ نہیں ہو پا سکتا کہ جنتہ آخر کس کے اوپر من بنائے گی اور ووٹنگ بوتھ میں جا کر کس کو ووٹ کرے گی کل ملا کر دیکھا جائے لوگ بھلے بڑے پیمانے پر کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سے جو پردان منتری موڈی سمیت کیندری منتری منڈل نے راجی کے منتری منڈل نے جو چنانو پرکار میں اپنی طاقت جو کی ہے پر وہ میہول اسی سے جوڑا میرا سوال تھا اسی سے جوڑا میرا ایک سوال تھا کہ جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے اپینین پولز میں بھی اور جو پہلے جو وہاں پہ خبریں آ رہی تھی سب مانا جا رہا تھا کہ شاید بی جے پی کے لیے تھوڑے سے مشکل حالات ہو سکتے لیکن پردان منتری نریندر موڈی نے جب روڈ شو کرنے شروع کیے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فضاء ہے وہ پوری طریقے سے بی جے پی کی طرف آئی ہے کیا ایسا ہوا ہے فرس فیز کی اگر ہم بات کریں تو بلکل جو چناؤ ہے دو جار بائیس کا وہ بھی دو جار سترہ کی طرح پردان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر ہی لڑا جا رہا ہے آدمی کوئی بھی پرتیاشی ہو پردان منتری نریندر موڈی پہلے سے کہتا ہے کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے ویدان سبق شتر کے پرتیاشی کے خاتے میں نہیں جاتا ہے وہ سیدھا میری جھولی میں جاتا ہے تو آپ جب بھی ووٹ کریں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھیں کمل کے نشان کو دیکھیں اور سیدھا نریندر موڈی کو ووٹ جا رہا ہے اس کا بھی گوھر کریں کل ملا کر دیکھا جائے تو پردان منتری نے جو تابڑتا ریلیاں کیے یہ ضرور ہے کہ کچھ ریلیوں میں بھیڑ پریابت روپ سے جو پردان منتری کی جن سبھائیں اس قدر کی جو بھیڑ ہونی چاہیے وہ نئی امڑی ہے چاہے چار دن پہلے کی بات کریں چاہے کل راجکوٹ کی بات کر لیں چونکہ کل راجکوٹ میں پردان منتری نریندر موڈی میں کھڑا ہوں اس سے پانسو یا ساتسو میٹر کی دوری پر بڑی جن سبھائی دوبارہ اسی میدان پر کیے تھے جو پچھلے مہینے بھی انہوں نے کی تھی ابھی چطر کوئی سپس نہیں ہے نہ ووٹرز جو ہیں اپنا من کھل کر بتا رہے ہیں چونکہ مہنگائی مددہ ہے بیروزگاری مددہ ہے شکشہ بھی ایک بڑا مددہ ہے اور سب سے بڑی زیادہ پیٹرول کی جو دام ہے وہ بھی ان کو آڈے آ رہے ہیں گیس کے سیلینڈر کے گیارہ سو روپیے کے دام ہے یہ بھی جنتہ بھولنے سے پریز نہیں کر پا رہی ہے پڑھتے آگے گجرات کے چناؤوی رنڈ میں اتری ہمیش شاہ نے آج دھواندھار پرچار کیا گریمنٹر ہمیش شاہ نے داہود گرباڑا ویدھان سبح میں جن سبح کو سنبودیت کیا اس دورہ ہمیش شاہ نے کہا کہ موڈی سرکار کلیانکاری یوجناوں کے مادھیم سے جن جاتی سماج کو سشکت بنا رہی ہے وہیں تھسارہ میں ریلی کے دورہ ہمیش شاہ نے کہا کی جنتا بی جے پی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے تو آ وقتے کوئی بھول آپ گجرات نے اندر بھارتیے جنتا پارٹی نی سرکارے ایک وکاس نی نبی سروات کری اہیاں تھی بھاج اپنا امیدوانے سفر تا نام علی توپن وہ کھا کھا تمہیں پگیلا کیا اگر بیسی جاؤ تمہیں تمہیں پوتے بیس جاؤ سفر دا نام علی توپن ڈاکور ماں CSC نو آخو تنتر بدلوانو کام اب بھارتیے جنتا پارٹی نی سرکارے کریں ٹاسرا ویستار ماں 20 کروڑ روپیہ نا نوار روڑوں نا کام بھارتیے جنتا پارٹی نی سرکارے منجور کریں خیجل پور سی آنن ساتھے جوڑتا پولنا نیرمان نو کام چالو کریو انہیں ایک لاکھ پنچاون ہجار مینوں نے اکھےڑا جلہ ماں گیسنا سیلینڈر پری اوپ کوشٹ اپنا نو کام اب بھارتیے جنتا پارٹی نی سرکارے کریں پہلے چورن کے پرچار کے آخری دن بی جے پی کی طرف سے دھوندھار پرچار ہوا سی ایم یوگی نے مہی ساغر کے لونہ وڑا ساتھ ہی عمریڈ ویدھان سبا شیطر میں جنت سبا کو سمبودت کیا ایس دوران یو پی کے مکہ منتری نے کانگریس پر جم کا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس دیش کی سرکشا میں سیندھ لگانے والی شہیدوں اور سینکوں کا اپمان کرنے والی پارٹی ہے اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے گجرات کے گودھرا ویدھان سبا شیطر میں روڑ شو بھی کیا وہی یوگی عدیت تینات نے وڑودھرا کے جب ہوئی ویدھان سبا شیطر میں بھی جنت سبا کو سمبودت کیا انہوں نے انیس سو داون میں دیش کے سمبودھان میں کانگریس میں چوری چھلے بھارت دن سو ستر جوڑ کر کے دیش نے آتکباد کو نقصباد کو عراجتہ کو گڑاوہ دینے کا لپنشت پریاس کیا تھا پانچ اگست دو ہزار انیس کو پردان مقریب موڈی جی کے بار کے درسل میں گرہ مقریبی سیمیت سوہا جی نے قسمیر سے بھارت دن سو ستر کو صدیب کر اس سمابت کر کے آتکباد کی ثابت پر آتکباد کی دھوک کر کے ثابت کر دیا کہ بھارت کی دھرتے پر آتکباد کی کوئی جگہ نہیں آج بھارت آتکباد سے مقصہ ہے نقصہ باد سے مکت ہے الگاؤ باد سے مکت ہے ہر پرکار کی عراجتہ سے مکت ہے ایوڈیا میں بھرمار رام کے بھرمار رام کے بھرمار مدر کا نرمان ہو پائے گا پانسو ورسو تک سنگر چلا تھا لیکنے پرہان مطری موڈی جی کے چمت کارک نترتو دور درسی اور دن نشائی نترتو کا کمال ہے ایوڈیا میں بھرمار رام کا پھرمار مدر کا مرمان کا کارے بھی پرارم ہو گیا بھائیوڈیا اور دسمبر دو ہزار پیس میں جب پھرمار رام کا پھرمے مندر کا مرمان ہو گا تو بھائیوڈیا بھارت کے راشت دور جب دیس آجات وادہ تفاقوں نے کہا تھا کانگریس کو بھی سرچت کر دینا چاہیے اور بھائیوڈیا سب سے اچھا اثر ہے سارے سنوے کہہ رہے ہیں کہ بزرات کی اندر پھر سے بھاچپا کی سرکار بنیں گی اگلے پانچ سال پی جی پی کے نتلتوں میں ڈھولیم جن کی سرکار کام کی ہے گزرات کی اگلے پانچ سال پی جی پی کے نتلتوں کی سرکار آنے والی ہے کوئی سمجھے کسی کو نہیں ہے کوئی سمجھے نہیں ہے اگر سمجھے ہوتا تو بھائیو بینوں سب سے پہلے بھائی بہن کی جوڑی یہاں آ کر کے نماز کی لطف پر روزہ کرنے کے لئے کہ اس پانچ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو مانو میں مدراج میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن بھائیو میں تو بیجائی ایک ہاں سکھتا ہے عام آدمی پارٹی کے دوبھا کے سینڈلی کے اندر سرکار تھی اس نے بھلی سے سبی لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا بھگا دیا کسیوں کو رہا سن نہیں دیا پانی کے پائپ کر دے گئے موڈی جی ہر گھر گل کی یوزنا دے رہے ہیں اور کرونا کال کھٹ میں جب لوگ سنکٹھ میں تھے تو آدمی پارٹی نے بھلی میں پائپ کے کنیکشن کٹھوا دیا بجھلی کے کنیکشن کٹھوا دیا رہا سن دینا بند کر دیا اور یہ آ کر کے کہتے ہیں ہم یہ کر دے گے کہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں یاد رکھنا سویہم آدمی پارٹی کا اپنے کو جادو کر دیتا ہے اور جادو کبھی محسنی نہیں ہوتا وہ امیسا جھتا ہوتا ہے وہ امیسا دھوکہ دینے والا ہوتا ہے بھرم میں پیدا کرنے والا ہوتا ہے بھرم میں پڑھنے کیا اسے کتا نہیں اور اس نے بھائیو گے نو گجرات نے پھر سے بھاجب پا کی سرکار وہیں بھاونگر میں جے پی نڈا نے بھی روڈ شو اور ریلیاں کی گجرات کے داہود میں بی جے پی ادھیاک جے پی نڈا نے کہا کہ ہم پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دے رہے ہیں ہم گریبوں کے سواستہ کی چنتہ ہے تین کروڑ ساٹھ لوگوں کو آواز دیا گیا ہے اور اس میں سے پندرہ لاکھ کجرات کے لوگوں کو آواز دیا داہود میں چودہ ہزار چھے سو گھر بنائے آپ کو دینے کا پریاس کیا گیا ہے اور یہ پانچ لاکھ کو ہم لوگوں نے دس لاکھ کر دیا اور بالوں میں کتنے لوگوں کو دے رہے ہم پچاس کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں پچاس کروڑ کا مطلب ہے تیتیس لاکھ امریکہ کی آبادی ہے تیتیس کروڑ چھے کروڑ انگلینڈ کی آبادی ہے چھے کروڑ فرانس کی آبادی ہے اور چار کروڑ کینیڈا کی آبادی ہے ان سب کو جوڑ لیں تب ہی انچاس کروڑ ہوتا ہے اور ہم پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دے رہے ہیں اس لیے مطلب اگر سواست کے درشتی سے دیکھا جائے تو جس طریقے کا انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے وہاں سچ میں گریبوں کے سواست کی چنتہ کرتا ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مکہ منتری امرت یوجنہ میں اکتالیس لاکھ پریواروں کو آپ لوگوں نے اور جوڑا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں جہاں تک آواز یوجنہ کا سوال ہے تین کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو آواز دیا گیا ہے اور اس میں سے پندرہ لاکھ آپ کو گجرات میں آواز دیا گئے ہیں اور داہود میں چودہ ہزار چھے سو گھر بنے ہیں چودہ ہزار یہ آپ کو داہود کی کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مطروں اگر میں کسان سممان ندھی کی بات کروں تو چھاسٹھ لاکھ لوگ ایسے ہیں یہاں داہود میں جن کو پران منتری کسان سممان ندھی میں ہر چوتھے مہینے دو دو ہزار روپے مل رہے ہیں مل رہے ہیں کی نہیں مل رہے ہیں پران منتری کسان سممان ندھی میں مل رہے ہیں کی نہیں مل رہے ہیں دو دو ہزار روپے مل رہے ہیں کی نہیں مل رہے ہیں اور یہ ان کی سنکھیہ اگیارہ کروڑ اٹھتر لاکھ ہے اگر اجولہ یوجنہ کی بات کریں اجولہ یوجنہ کی بات کریں ہر درشتی سے گجرات کے وقاس کے لیے ایک نئی یوجنہ بنی ہے مطروں میں یہاں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج جب میں گریب کلیان ان یوجنہ کی چرچہ کرتا ہوں تو لگ بگ اسی کروڑ جنتہ ایسی ہے جس کو گریب کلیان ان یوجنہ میں ان کو دو وقت کی روٹی کا انتظام بل رہا ہے اور گجرات میں تین کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ویوستہ دی گئی ہے اور اس طریقے سے وہ کیا کر رہے ہیں چنہاوی رنڈ میں بی جے پی دیکس جے پی نیڈا کو آپ نے سنا کی کانگریس ہو چاہے آم آدمی پارٹی ہو گجرات کی جنتہ نے ان کو نکار دیا آروند کیجریوال جی کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ریکارڈ ہے ہر سٹیٹ میں جمانتیں جب کراتے ہیں اور بھرم پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے گمراہ کرتے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں ہر دوئی میں اس سڑک حادثہ ہوا ہے تیز رفتارکار خائی میں گر گئی اور اس حادثے میں دو بھائیوں سمیت تی لوگوں کی موت ہو گئی حادثے میں تین خائل پولیس نے شف کو کب سے ملے لیا ہے تیز رفتارکار خائی میں گر گئی دو بھائیوں سمیت تین لوگوں کی اس میں موت ہو گئی بہتی دردناک حادثہ تین لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے حادثے میں تین لوگ خائل بھی ہو گئے ہیں اور پولیس نے شف کو کب سے ملے لیا ہے تیلک کو گئے تھے اور گوکل بیٹا کی موت پہ آکے گاڑی پلٹ گئی ہے تین لوگوں کی موت ہو گئی چھے لوگ گائے نے یہ ایک سفاری کار سے نو لوگ بیٹا دھیرہ میں تیلک چڑھا کر یہ واپس سانڈی اپنے گاؤں جا رہے تھے اور یہ بیٹا دھیرہ کے آگے تھوڑا جا کر اتنے وعدہ گاؤں پڑتا ہے جو بیٹا گوکل تھانا چیتر میں ہی ہے وہاں نیہنٹری تھوکر سفاری کار پلٹ گئی جس میں کون نو لوگ گھائل ہو گئے تھے گھائلوں کو جلاس پتال ریفر کیا گیا تھا جس میں سے تین لوگوں کی مرتی ہو گئی ہے جس میں دو پھروس اور ایک بالکہ نیہا نو ورس کی ہے خبر بیہار کی رازدھانی پٹنا سے ہے جہاں بی پی ایسی ابھیارتیوں کا آکروش تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار ویرود پردرشن کیے جا رہے ہیں بی پی ایسی ابھیارتی مکہ منترین نتیش کمار کے آواز پر پہنچ گئے اور پردرشن کرنے لگے تب ہی موقع پر موجود پولیس نے سبھی عبیارتیوں کو خدیڑا بتا دیں کہ صبح سے بی پی ایسی کے سبھی عبیارتی پرکشہ میں دھاندلی کو لے کر بی پی ایسی کارے لے کے سمکش پردرشن کر رہے تھے سی ایم نتیش کے آواز کے باہر یہ پردرشن ہوا فیلال اس نیوز بولیٹین میں اتنا ہی آپ دیکھتی رہے ہیں نیوز انڈیا